بسم اللہ الرحمن الرحیم درخت اور اورگینک کھیتی کی جانب سے امتیاز حسین پنجوتھا آج بیری کی گرافٹنگ کی جارہی ہے یہ دیسی بیر ہے اور اس کے اوپر جو ابھی یہ بھائی نکال رہے ہیں یہ ایک ایسی بیری کی شاخ ہے یا ایسی بیری کی آنکھ ہے جو بلکل سیب کی طرح ہوتی ہے تو اس کی اوپر انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے جیسے سیب ہوتے ہیں ایسے لگیں گے سیب نہیں کہیں گے انہیں سیو بیر کہیں گے تو ابھی آپ کو طریقہ بتاتے ہیں کہ کس طرح یہ آنکھ نکالی جاتی ہے اور لگائی جاتی ہے پورا مکمل طریقہ یہ انہوں نے آنکھ خلایدہ کی ہے اور یہاں پہ یہ کٹ لگائیں گے پہلے وریزنٹل اور اس کے بعد ورٹیکل کٹ لگا رہے ہیں یعنی بلکل ٹی بنائیں گے ٹی بنانے کے بعد جگہ کھلی کریں گے اور اس کے اندر یہ آنکھ رکھیں گے ابھی یہ اس کے اندر آنکھ رکھی جا رہی ہے چلیں یہ آپ غور سے دیکھیں کہ اس کے اندر یہ آنکھ رکھ دی گئی ہے اور آپ اوپر سے یہ باند دیں گے ان کا کہنا ہے کہ یہ بہت مضبوطی سے باندنی چاہیے یہ جتنا مضبوطی سے باندیں گے اتنے زیادہ اس کے چانسز ہوتے ہیں کہ اندر سے جرمینیشن ہو جائے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ اگر مضبوطی نہ ہو تو یہ پھر خوشک ہو جاتی ہے اور یہ تقریباً بیس دنوں کے بعد اندر سے نکل آئے گا پتہ اس کے بعد اس کو اتارنا نہیں ہے صرف تھوڑا سا ڈھیلا کرنا ہے یہ ابھی باندیں گے پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ ابھی اس طرح باندریں کا طریقہ ہے اوپر سے لے کر نیچے تک صرف آنکھ والی جگہ آپ نے خالی چھوڑنی ہے موسیقی 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 یہ دیکھیں آنکھ والی جگہ خالی چھوڑ دی گئی ہے یہ یہاں سے نکل آئے گا ان کا کہنا ہے کہ ایک اور کریں گے لیکن ہم لوگ ابھی ویڈیو کو کلوز کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ جائے یہ دو تین جگہوں سے اس طرح گرافٹنگ کر دینی چاہیے تاکہ اگر ایک کی جرمینیشن نہ ہو تو دوسری وہاں سے جرمینیٹ کر جائے آپ کا بہت شکریہ دوست محمد صاحب کا بھی بہت شکریہ جو یہ گرافٹنگ کر رہے ہیں تین کیو